بسم اللہ الرحمن الرحیم беспرحمان کا دشمن شیطان اس کا وعدہ کر کے آ چکا ہے کہ ہم سے وہ کروا کے رہیں گا تو اس میں آیت نمبر 119 میں سنیے غور سے کیا کہا اس نے اللہ رب العزت سے اللہ نے فرمایا اور شیطان نے اللہ سے کہا میں لوگوں کو گمراہ کروں گا انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا اللہ تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا پہلا حربہ میرا پہلی چال جھوٹی امیدیں دلاؤں گا پہلی چال آگے فرمایا انہیں حکم دوں گا کہ جانوروں کے کان کو کاٹیں انہیں حکم دوں گا جانوروں کے کان کو کاٹے اس کا کیا معنی ہے انہیں حکم دوں گا جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑا جائے مشرقین مکہ جب جانوروں کو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر چھوڑتے تو کانوں کو مختلف ڈیزائنز میں کاٹتے جانور کے پیدا ہوتے ہی چھوٹا جب بچہ ہوتا ہے بچڑا اور وہ ڈیزائنز سے مشرق سمجھ جاتا ہے کہ یہ جانور کس دیول کے لیے کس بت کے لیے چھوڑا گیا ہے کس معبود کے لیے اس زمانے میں جبادت ہوتی الگ الگ کان آج بھی آپ دیکھئے جو بتوں کے لیے جانور چھوڑے جاتے ہیں ان کے کان ہمارے اطراف کے رہنے والے مشرق بھی مختلف ڈیزائنز ہیں بیچ میں سے کٹا ہوا وی شیپ کے نوک نکلے ہوئے پورے کان پر ہر طرف سے آج بھی وہی سسٹم ہے تو کہا انہیں جانوروں کے کان کٹواؤں گا مطلب غیر اللہ کے نام پر خوربانی کا حکم دوں گا تبدیل کرے انہیں حکم دوں گا اللہ کی بنائیوی شکل کو تبدیل کرے تبدیل کرے بدل دے چینج کر دے اللہ نے فرمایا جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنایا وہ سری خسارے میں ایک اوپن میز گائیڈنس میں جہنم میں جانے والا ہے تو اس نے تین باتیں کہی اس آیت میں اور بھی باتیں ہیں اس آیت میں جھوٹی امید ہے جگہ ہوں گا دوسرا شرک کروا ہوں گا جانوروں کے ذریعے خربانی غیر اللہ کے نام پہ دلواؤں گا تیسرا ان کو جس صورت پہ تُو نے پیدا کیا ہے جس شکل پہ تُو نے پیدا کیا ہے انہیں شکل بدلنے کا حکم دوں گا